نزاکت، نفاظت اور نوابوں کا شہر لخنوں جس کا اتحاظ تو نہیں بدلا جا سکتا لیکن علاوات کے بعد اب لخنوں کا نام زدور بدلا جا سکتا ہے ایسی آشنکائیں ہیں ویسے اس کے لیے صرف یوگی سرکار کی نیتی یا نیت پر ہی سوال اٹھانا جائز نہیں ہوگا کیونکہ یوپی سمیت پورے دیش میں شہروں اور سنستاؤں کے نام بدلنے کی سیاسی پرمپرہ بھی کم پرانچین نہیں ہے ویسے اتھر پردیش بھی پرانا نام نہیں ہے سال 1902 میں اتھر پردیش کو نورتھ ویسٹ پروونس کے نام سے جانا جاتا تھا بعد میں اس کا نام بدل کر یونائٹیڈ پروونس آف آگرہ ان عوض کر دیا گیا جسے عام بول چال کی بہشہ میں یونائٹیڈ پروونس یعنی یوپی کہا گیا آزادی کے بعد 12 جنوری 1950 میں اتھر پردیش کو اپنا ورطمان نام ملا اور لخنوں اس کی راجدھانی پنی ویسے اگر یوپی کے پچھلی سرکاروں کی بات کی جائے تو اکلیش سرکار نے لخنوں کے امبیڑ کر ادھن کا نام بدل کر جنیشور مش پارک رکھ دیا تھا مایواتین مکہ منتری رہتے ہوئے ایٹا سے کاٹ کر بنے کازگن جلے کا نام کاشی رام نگر رکھ دیا تھا امروحہ کا نام جوتیبہ پھولے نگر رکھا گیا تھا اسی طرح ہاترس کا نام مہمائیہ نگر رکھ دیا گیا تھا بی ایس پی کے راج میں کانپور دیہات کے نام سے راوہ بھائی نگر سنبھل کا نام بھیم نگر شاملی کا نام پربود نگر اور ہاپور کا نام پنچشیل نگر رکھ دیا گیا تھا حالانکہ سال دوہزار بارہ میں اکلیش آدہ مکہ منتری بنے تو انہوں نے مایواتی دورہ بنائے گئے نئے زلوں کے ساتھ تو کوئی چھڑ چھاڑ نہیں کی لیکن ان زلوں کے پرانے نام ضرور بحال کر دیا ہے اور اب جب یوگی سرکاں نے یوپی میں شہروں اور سنسطانوں کے نام بدلنے کی پراشین پرمپرہ کا پالن رکھنا جاری کیا ہے تو انہی لوگوں کو سب سے زیادہ چڑمچی ہے جو شہروں کے نام بدل کر اپنی سیاسی پہچان میں چارچان لگانے کی کوشش کر چکے ہیں دیکھیں نام بدلنا تو دیکھیں علاوات کا پریاغ راج کیا گیا کیونکہ پریاغ راج سے اس کو ریلیٹ کیا جاتا تھا لوگ کہتے تھے کہ ہم پریاغ جا رہے ہیں پریاغ جا رہے ہیں اور پریاغ راج اس کا نام بدلنا نہیں ہے اگر کسی چیز کی اتیاسک اور پراتن کال کا مہت تو ہے تو اس حساب سے ان چیزوں کا نام کرن ہوتا ہے کبھی کبھی ہم گلامی کی داستہ میں اتنے سال جیئے ہیں اور بہت ساری چیزوں پر دوسرے طرح کا ٹھپا لگا ہوا ہے یدی ہم اتیاس کو پھر سے دیکھتے ہیں اور آنے والی جو ہماری پیڑھی ہے اس کو اپنا پراتن بیوہ پراتن کال کی جانکاری دینا چاہتے ہیں اسی سندر میں کئی نام بدلے گیا جیسے کولکتہ کا کولکتہ ہو گیا اور مدراز کا چین نہیں ہو گیا اسی پرمپرہ میں ہو سکتا ہے کچھ نام چینج کیے گئے ہوں اور کچھ چینج کیے جائیں بھوست میں تو یہ اپنے کیول آنے والی پیڑھی کو اپنے دیش کے بیوہ کے بارے میں بتانے کی ایک سلسلہ ہے وہ جیسے چاہیں دیکھ سکتے ہیں ہم اپنے لکھنوں کو لکھنوں کی طرح دیکھیں گے اور لکشمن کی نگری یا نوابوں کی نگری یا پڑھائی کی نگری یا گھومتی کی نگری اس میں کوئی ہمیں ویرودہ باز نہیں دکھتا ہے ایکچلی وہ ایسی پارٹی کو بیلونگ کرتے ہیں جو ویبہاجن کی راجنیتی جو ویمنیس کی راجنیتی اور ویرودہ باز کی راجنیتی پر ہی ستھا کو پرابت کرتی تو وہ ایسا ہی سوچیں گے